اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کوئی ریسپی نہیں شیئر کرنے والی آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کیسے ہم ایک ایپل کو یا کسی بھی اراؤنڈ ویجیٹیبل یا فروٹ کو سوان میں کنورٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ اپنے کسی بھی سالٹ کو گارنش کرنے میں یوز کر سکتے ہیں اپنے تیبل کو پریزن تیبل بنا سکتے ہیں اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے آپ اس کو فائیو منٹس کے اندر ریڈی کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی آسم لک دے گی آپ کے تیبل کو تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ایک ایپل آپ کے ایپل کی چیتی پورفیکٹ راؤنڈ شیپ ہوگی آپ کی جگ بھی اتنی پورفیکٹ بینے گی تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈائیگنیلی کٹ کر لیں گے اس کو بلکل سنٹر میں سے ہاف نہیں کیا میں نے اس کو ترچھا کر کے کٹا ہے اور اس کے سیرز نکال لیا ہے آئیز بنانے کے لیے اب سب سے پہلے ہم ایک سلائس کٹ کر لیں گے میں نے وان فنگر کے گیپ سے اس کے بیچ میں دو کٹ لگا لیا ہے اور پورا نیچے تک کٹ نہیں کیا تھوڑا سا نیچے سے تقریباً وان فورت انچ کا چھوڑ کر پھر کٹ کیا اور سائٹ سے بھی ایسے ہی کٹ کر لیا تاکہ ہمارے پاس یہ سائٹ ایک پورا سلائس ریموو ہو جائے اب دوسری سائٹ کو سوچ کر لیں گے اور ایسے ہی ایک سلائس ہم ریموو کر لیں گے تھوڑا کیورفل ہی کرنا ہے تاکہ ہمارا ای ایک سلائس اس کے اندر سے نکالنا ہے یہ دیکھئے بہت ایسی لی ایک سلائس نکال آئے گا دونوں سائٹ سے ایک سلائس نکال لیا اب اس کے ہم ونگز بنا لیں گے پہلے ہم نے ایک لی لیا بس دونوں سائٹ پہ ہم نے کٹ لگاتے جانے ہیں اور تھوڑا تھوڑا سا مارجن رکھتے لگائیں گے تاکہ ہمارا پورا سلائس نہ کٹ جائے بہت سلوڑی کریں گے آپ کا اپل بہت سافٹ ہوگا تو کٹ لگانا مشکل ہو جائے گا تھوڑا سا ٹرائ کی جگ ایسی ہی ون با ون کر کے ہم اس کے اندر سے سارے سلائس نکالتے رہیں گے لیفت این رائٹ دونوں سائٹ سے تھوڑا تھوڑا سا کٹ کریں گے تھوڑا سا مارجن چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا سلائس پورا الگ نہ ہو جائے اور ایسے کر کے جتنے بھی ہمارے اس میں سے رائس بنتے جائیں گے جتنے سلائس نکلتے جائیں گے تو نکال لیں گے میرا اپل تھوڑا چھوڑا سائس کا تھا اس لیے اس میں سے جس فور بنے ہیں آپ اگر بڑی سائس کا پ سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنا بہترین طریقے سے ہمارے خوبصورت سا ونگ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم دوسری سائٹ پر بھی انہی سٹیپس کو فالو کر لیں گے سمپل ایک سائٹ سے کٹ لگائیں گے دوسری سائٹ سے کٹ لگائیں گے اور اس کو کیرفلی سپریٹ کر لیں گے بہت ہی ایزی کام ہے لیکن تھوڑی سی احتیاط سے کرنے والا ہے اب ایسی ہی ہم سارے پیسیس کو ریڈی کر لیں گے جب تک ہم ایپل کے ونگ ریڈی کریں اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراں سمجھ جائے ہم نے بہت کیرفلی بہت خوبصورت سے ونگز ریڈی کر لیے ہیں اب ہمارا ایک سلائز رہ گیا جس کو ہم لاسٹ لی کر لیں گے بس دونوں سائٹ سے ہم نے کٹ لگانا ہے اور یہ ہمارا ونگ ریڈی اس کو بھی ہم لگا لیں گے اب یہاں تک ہمارا تقریباً ایٹی پرشنٹ کام ریڈی ہو چکا ہے اب اس کا جو مین سٹیپ ہے وہ ہے اس کا فیس بنانا جو مجھے جب میں نے بنانی سٹارٹ کی تھی جس میں سب سے زیادہ کامپلیکیشن آئی تھی جس میں آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوگی اب ہم نے جو ڈائیگنالی کٹ ایپل تھا اس کا ایک سلائز موٹا سا تھوڑا نکال دیا ہے اگر آپ بہت پتلا لیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا اب اس کی جو ہارڈ شیپ تھی وہاں سے ہم نے اس کی بیگ کٹ کی اور ایسے ایک ٹرائنگل شیپ میں کٹ کر لیا یہ میں نے تھوڑا سلو کر کے دکھایا ہے کیونکہ مجھے یہ تھوڑا ٹرکی پارٹ لگتا ہے اس کی بیگ بہت لمبی لگ رہی تھی اس لئے میں نے تھوڑی سی کٹ کر لی اب اس کی بیگ پر بھی ہمیں کٹ لگا دیں گے یہ کٹ بھی اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو لگائیں اگر نہ چاہیں تو نہ لگائیں اس سے ایک ٹوڑی اریکٹ لکک آ جاتی ہے اس لئے میں نے یہ لگا لیا میں آپ کو یہ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر کے دکھا دیتی ہوں اسی اپل کا میں نے ایک اور سلائس لے لیا جو ہارڈ شیپ ہے آپ نے وہاں سے کٹ کرنا ہے اور ایک ٹرائنگل بنا لینا ہے that's it hopefully اب آپ کو اپل کو ڈائیگنلی کٹ کرنے کا ریزن سمجھ میں آ گیا ہوگا تاکہ ہماری جو ہارڈ شیپ والا ہے جس کو ہم نے بیک میں یوز کرنا ہے وہ ہم ایزیلی یوز کر سکیں گے دونوں ہمارے پوفیکٹ اپل کے فیس ریڈی ہیں اب اس ہیڈ کو ہم نے ایڈجسٹ کر لینا ہے اس کے لئے ہم لگائیں گے اس سے دو کٹ اور ایک چھوٹا سا چانک ریموف کر لیں گے تاکہ ہمارا ہیڈ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے یہ کٹھپ نے بہت چوڑا نہیں لگانا جتنا ہم بلتا لگائیں گے تاکہ ہمارے جو ہیڈ کو سپورٹ مل جائے ایک گرپ مینٹین رہے اب ہم نے ایپل کے جو سیڈز ریموف گئے تھے اس کی ہم نے آئیز اجسٹ کر لی ہیں ان کو جس ہم نے پریس کر دیا وہ اس کے ساتھ سٹیک ہو گئی اور ہمارا ایپل سون کا فیس ریڈی ہو گیا اب میں نے لے لی ہے ایک گرین چلی اس کی دوم بنانے کے لیے اس کی تیل کے لیے ہم نے گرین چلی کو کٹ کر لینا ہے ڈی سیڈ کر کے سیمپل میں نے ایک باریک باریک سلائسز کر لی ہیں ان کو اب ہم ایک ٹوٹپک کی موی حلپ سے اس کے باگ پہ جوائن کر دیں گے میں نے ٹوٹپک لے لی ہے پوری ٹوٹپک بہت بڑی ہوتی ہے اس لئے میں نے اس کو ہاف کر لیا پہلے ہم اپنی گرین چلی اس کے اندر اس کو آئٹ کر لیں گے کیونکہ اپل سوفٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایزیلی چلی جائے گی یہ دیکھیں ہماری گرین چلی سے اس کی تیل فورن سے ریڈی ہو چکی ہے لیکن کیونکہ ابھی ہم نے اس کو فولڈ نہیں کیا اس لئے بہت چیدی ہے ایسے اچھی نہیں لگ رہی اس لئے ہم گرین چلی کو تھوڑا تھوڑا بین کرتے جائ شکریہ ہمیں گے ہر اس کے سلائس کو تو یہ بہت ہی ایک پوریٹ شیپ میں آ جائے گی اور اس کو بہت اوزم لکھتے دے گی آپ چاہیں تو اس کی چگہ پہ کوئی سالد لیپ بھی یوس کر سکتے ہیں اپنی چوئی سے میں گرین چلی یوس کری ہوں اب جو ہمارے پس ٹوٹپک چنک باہر سے نظر آ رہا تھا اس پی ام نے چھوٹا سا آپل سلائس لگا دیا جس سے ہماری ٹوٹپک بھی کور ہو گئی اور یہ پورکٹ شیپ ہو گئی تو ہوگی آپ سب کو یہ ویڈیو پ سی بھی کھانے میں آپ کی پریزنٹیشن اگر اچھی ہو تو آپ کا عام سکھارہ بھی بہت ہی آسم ہو جاتا ہے تو آپ اس کو لازمی ٹرائے کریں اور اپنی فیڈبیک شئر کرنا مت بھولئے گا ہوپلی آپ سب کو ویڈیو پسند آئے ہوگی دونٹ فرگیت تو لیو لائک اور یہ میں نے ایک شلجم کی بھی آپ کے پاس شیئر کر دی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس اپل اویلبل نہیں ہو تو آپ اس کو اس کالر کومینیشن کے ساتھ بھی بہت آسم بنا سکتے ہیں see you guys soon with a new video till the time Allah Hafiz